بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کو ہم ایک الیکٹر دیموکریٹک پروسس کہتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں میں اس جمہوریت میں وہ جمہور جس کے بلبوتے پہ یہ جمہوریت پنپتی ہے وہ کہاں پر ہے یہ ایک سوال ہے جس کو آج ہم دیکھنا چاہیں گے دوسری چیز یہ کہ جب لیڈرشپ جب لیڈرشپ سامنے آتی ہے تو اس کی کنوکشن سامنے آتی ہے اس کی اعداد ایویڈنس فیگرز تیسٹیمنی سب سامنے آتی ہیں یہ تمام چیزیں کل حالیہ جتنی بھی سچویشنز ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں لیکن کل جو ایک تقریر لیڈر کے وجہ سے ہمارے سامنے پرائم نیسٹر صاحب کی سامنے آئی پھر اس کے بعد اپوزیشن کی جو لیڈرشپ سے ان کی جو تقاریر ہمارے سامنے ان کا کچھ موازنہ کر کے دیکھ لیتے ہیں الزام در الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن جب ایک لیڈر بغیر کسی پرچے کے کوئی بات بڑی کنوکشن سے کہتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کے بینک بیلنس میں کچھ نظر نہیں آتا الزام لگانے کے لیے بھی تو پھر شاید ہمیں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو دیکھنی پڑتی ہیں نیب کی بات ہو یا احتساب کے نام پہ بنائے کوئی بھی ادارے ہوں بنے بہت عرصے سے ہوئے ہیں لیکن آج ان کی کاروائیاں نظر آ رہی ہیں تو ان پہ بات بھی ہو رہی ہے جب کام نظر آتا ہے تو تب ہی شاید بات ہوتی ہے یا ایسے کہلیں کہ چھٹی اسی کو نہیں ملتی جس نے کام کیا ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ واقعی چھٹی اس کو نہیں مل رہی جس نے کام کیا ہے یا پھر جنہوں نے کام کیا ہے اور ان کا کام نظر نہیں آ رہا یہ بھی ساتھ دیکھیں گے اور ایک اور چیز اپنے پروگرام میں ان تمام چیزوں کے ساتھ بہت ضروری وہ یہ کہ وہ لوگ جو پاکستانی تو ہیں پاکستان میں رہتے تو ہیں لیکن یہاں پہ ایجنڈا کسی اور کا فالو کرتے ہیں آج ہمیں ان کی اس ملک میں ضرورت ہے یا نہیں کیا ان کو دھارے میں لانے کی جو اپنی سی کوشش ہم کرتے رہے وہ کوشش کرنی چاہیے اب یا ہمیں اب دو ٹوک الفاظ میں ان کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان جن قربانیوں کے نتیجے میں آیا تھا ان قربانیوں کا تسلسل میں آج بھی ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں تو برائے مہربانی اگر آپ کو کسی اور ملک سے کسی قسم کا بھی رابطہ استوار رکھنا ہے تو آپ وہاں پہ بخوشی جا سکتے ہیں یہ دو ٹوک نظریہ کیا ہمیں اب اپنانے کی ضرورت ہے اس بارے میں بہت ہی سوچ کے بات کریں گے آج کی پروگرام میں ہم اصطر چامل ہیں عارف چودری صاحب ماہر قانوندان ہے گلداد خان ممبر نیشنل اسمبلی تحریک انصاف سے تعلق ہے چودری احسانو لکباجوا ممبر نیشنل اسمبلی مسلم لیگ نون سے تعلق ہے چودری صاحب آلیف صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت جس کو آج دیکھ رہے ہیں اس میں مجھے صرف کوئی سے دو فلاو بتا دیں اپوزیشن بھی دیکھ رہے ہیں آپ گرمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں دونوں کو دیکھتے ہو جمہوری فلاو بتا دیں دو پھر ہم سرا بات آگے بڑھاتے ہیں جمہوری فلاو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ کام سارے کا سارا جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غیر جمہوری انداز میں ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات جو جمہوریت کے لیے ہوتی ہے وہ کوئی پلٹیکل پارٹی جب اپنے آپ کو جمہوری اول میں داخل کرتی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرطی ہوتی ہے کہ اس کی ہر سطح پہ اپنے کارڈرز ہوں پارٹی جو ہے نیچے سے لے کر اوپر تک اس کی تنظیم ہو اور وہ تنظیم اس قدر مضبوط ہو کہ اقتدار میں پارٹی ہو تو جو اقتدار والے ہیں وہ علیدہ ہوں اسی پارٹی کے لوگ اور جو پارٹی کو چلانے والے ہیں وہ علیدہ ہوں مجھے کسی بھی پلٹیکل پارٹی میں جمہوریت کی یہ بنیادی روح نظر نہیں آ رہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی نہیں تھی چارٹر آف ڈیموکریسی تو ایک ارینجمنٹ تھی دو پلٹیکل پارٹی کی that was arrangement of convenience for what for certain vested interest اس کے علاوہ vested interest کے علاوہ نہیں تھا بات جو important ہے آپ نے بہت خوبصورت اس کا intro بھی دیا اور سوال بھی آپ کا بڑا زبردست ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے اس میں ہر یعنی جس نے گورنمنٹ کرنی ہے وہ صرف ایک شخص ہے اور جس نے اپوزیشن کرنی ہے وہ بھی ایک شخص ہے یعنی پلٹیکل پارٹی جو ہے وہ شخصیات کے گھومتی ہیں یا کہیں ایسا بھی کونسپ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں اگرچہ یا آپ انڈیا کی مثال دیں گے دوسری جگہ بھی جائیں گے وہاں لوگ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو خاندان حکومت کر رہے ہوتے ہیں انہی میں سے آتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ پیسے والے اثر اور سوخ والے وہی لوگ ہوتے ہیں تو اسے جمہوریت بیسی کری تو یہ سروائے دارانہ نظام کا تسلسل ہے جسے رچ مینز کلاب کہا تھا موزہ تونگ نے یہ ہے رچ مینز کلاب لیکن رچ مینز کلاب کو بھی خوبصورتی سے چلانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ہر سطح پہ آپ کی تنظیم موجود ہو اور تنظیم اتنی مضبوط ہو کہ جو آپ پرائیم منسٹر جو ہے اس کو اتنا ہارڈ ٹائم اس کی اپنی پلٹیکل پارٹی دیتی ہے جتنا شاید اپوزیشن نہ دے پاکستان ایک واحد جگہ ہے جہاں ہمیں نظر نہیں آتا کہ کوئی پلٹیکل پارٹی چاہے وہ نواز شریف کی پارٹی ہو چاہے وہ آصف علی زرداری کی ہو یا ٹی ٹی آئی ہو وہ اپنے لیڈر کو کوئی سوال کر سکے یا اپنے لیڈر کا کوئی معاسمہ کر سکے یا کوئی بھی بات اس انداز میں تیہ کر کے آپس میں مشورہ کر کے اور دوسری بات یہ ہے جو اس وقت موجودہ سسٹم کی اگر بات کریں اس میں جو فلاو مجھے نظر آ رہا ہے مجھے یہ نظر آ رہا ہے گورمنٹ کی یعنی مجھے یہ جو احتصاب ہے احتصاب اور حکومت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ نظر نہیں آ رہا میں آپ قرض کرتا ہوں احتصاب جو ہے نا بنیادی طور پر یہ ایک ایسا عمل ہے جو کانٹینویس پروسس ہے یہ کسی ایک گورمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک ہدارہ ہوتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے حکومت میرے تصاب میں پر حکومت والا یہ ہے کہ حکومت ہر جگہ چاہے وہ کام وہ کر رہی ہے یعنی کر رہی ہے میں اب زیادہ واضح کر دوں یعنی آج مجھے تقریر کے حوالے سے کسی اور جگہ بھی گفتگو کرنا پڑی میں نے کہا یہ جو انہوں نے سب نے کہا جی بہت اچھی تقریر کی یہ بڑی میں نے کہا مسئل کون تقریر تو تھی لیکن ایک بہت ڈاکٹر صاحبہ وہ تو سب کو پتا ہے کہ یہ جتنا کام تھا جو آج وہ کریڈٹ لے رہے ہیں یہ تو اپوزیشن کے طور پر انہوں نے کر دیا تھا نواز شریف صاحب جو ہے یہ بڑی نئی بات میں کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جیل میں جانا یا نواز شریف صاحب کا مستقل طور پر نائل قرار دیا جانا یا شماز شریف صاحب کے مقدمات یا زرداری صاحب کے مقدمات کا آگے بڑھنا تو آج نیا کام کونسا ہوا ہے اچھا ٹھیک اچھا اب میں آپ کی جانسے آپ کے پوائنٹ پر آگے جا کے گلداد خان صاحب دو باتیں آپ سے پہلی بات تو جو ابھی عارف شردی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو ابھی ریسنٹلی سپیچ میں پرائم نیسٹر امران خان کے باتیں نظر آئیے ان میں سے ایک بات یہ کہ جو کام کرپشن کے حوالے سے کیا گیا شردی صاحب کہتے ہیں کہ وہ کام تو اپوزیشن میں وہ کر چکے تھے آپ مانتے ہیں کہ یہ کام اپوزیشن میں عمران خان صاحب کر چکے تھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن میں تھوڑا پرخ ہے ملک جو مسائل ہے ملک جس مسائل سے گزر رہے وہ اپوزیشن کو بھی پاتھا ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ کو بھی یہ جو کہہ رہا ہے خان صاحب کے سپیجز میں کوئی زیادہ پرخ نہیں تھا صرف ایتنا بولا اور ساتھ مدینے کی بات کر رہا تھا اور دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ اپوزیشن میں تو جب بھی وہ جو سپیچیز دیتے تھے اور جو نے ایزے پرائم نیسٹر دی سپیچیز ہیں بالکل سپیچیز ہیں بالکل سپیچیز ہیں اس میں کوئی بھی اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ اپوزیشن میں آئیے کوئی فرق تو لے کے آئے سر فرق کیا پڑھے گا گورنمنٹ میں وہی حالی ہم نے ملک پہ مطلب بوادہ کیا تھا کہ مطلب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن آپ کے بچے کے صحیح مستقبل روشن مستقبل تعلیم اور صحت کی ملک پڑھے نہیں لے کے آئے آپ لوگ آپ کوئی اپوزیشن والے حالات ہیں نہیں نہیں اصل میں دیکھیں یہ جو بجٹ پیش ہو رہا تھا وہ اپوزیشن نے کیا کردار ادا کی آپ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ہم مطلب بجٹ پیش کر رہے تھے وہ اے سے آئے اور شور مچا رہے تھے تو اسی بنیابہ خان صاحب نے مطلب جو سپیچز میں کہا کہ یہ شور مچانی سے کام نہیں بنے گا مطلب اگر آپ کے خلاف زرداری کے خلاف یا نوشریف کے خلاف جو بھی ہو رہے ہیں یہ ہم نے نہیں کیا مطلب یہ پہلے سے مطلب ان پر چارجستہ اور اس میں مطلب آریسٹ ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بجٹ میں گڑھ بڑھ کر رہے یا مطلب حکومت کو مطلب آپ سامنے رکھیں گے تو یہ فرق تھا مطلب ان لوگوں نے بڑھ اخلاق کی کی داد خان صاحب میں اپنے جگہ ہوتی تو میں یہ کہتا ہمارے لیڈرشپ کی قوالیٹی ہے کہ اس نے اپوزیشن میں بھی اتنا کام کر دیا ہے ہم نے تو اپنے اپنے لیڈرمائن کر دیا ہے باجبا صاحب یہ چارٹر آف ڈیموکرسی کیا تھا؟ عرف چودری صاحب نے کہا یہ ان کا پوائنٹ ویو ہے ہم اس کی رسپیٹ کریں کیا تھا یہ چارٹر آف ڈیموکرسی اب دوبارہ پھر اس کی بات ہو رہی ہے مریم صدر صاحبہ بھی کہتی ہے اس کی بات کرتے ہوئے نظر آتی ہیں انڈر اکلیز سے ہی جو بلاول زرداری صاحب ہیں وہ بھی کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کیا تھا چارٹر آف ڈیموکرسی چارٹر آف ڈیموکرسی جو تھا وہ آج سے دس بارہ سال جو پہلے ہوا تھا لندن میں میاں صاحب اور محتمہ بیندر گٹو صاحبہ کے درمیان میں ہوئے تھا کہ جب جنرل پرویز مشرف نے ان کو باہر بجوا دیا تھا تو انہوں نے ایک راستہ نکالا کہ ہم مل بیٹھ کر ملک کو آگے لے دونوں سیاسی جماعتیں اس وقت دونوں سیاسی جماعتیں بڑی جماعتیں تھی کہ دونوں سیاسی جماعتیں بیٹھ کر ہم ایک چارٹر آف ڈیموکرسی بنایا جس کے مطابق ہم عمل کریں گے اور ملک کو آگے لے کر جائیں اس کے مطابق عمل کرنے کے کوئی سے دو تین پوائنٹ تو بتا دیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اس چارٹر آف ڈیموکرسی کا جو فائدہ ملک کو ہوا کہ سب سے پہلے دوہزار آٹھ میں پاکستان پیو پارٹی کی گورنمنٹ بنی اور وہ دیکھیں آپ کے سامنے پانچ سال چلی اعطا یعنی اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے وہ چارٹر آف ڈیموکرسی ہوا تھا وہ آپ سیپرٹ بات کر رہی ہیں وہ پانچ سال گورنمنٹ چلی اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون اس وقت اپوزیشن میں تھی لیکن نہیں نہیں میں نے آپ سے تین پوائنٹ پوچھے کوئی سے پاکستان کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ نے چارٹر آف ڈیموکرسی بنائے مجھے کوئی تین پوائنٹ بتائیں جو پاکستان کی ڈیویلپنٹ میں کانٹریبیوٹ کیوں اس پردہ چارٹر آف ڈیموکرسی پاکستان میں تو دیکھیں پچھلے دس سالوں میں اگر دیکھیں تو پاکستان میں ڈیویلمنٹ ہی ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوا پاکستان میں کیا ڈیویلمنٹ نہیں ہوئی ہے پچھلے دس سالوں میں آپ دیکھیں کہ اگر پنجاب میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی اور پیل پارٹی کی مرکز میں گورنمنٹ تھی تو پنجاب میں کیا کام نہیں ہوا آپ نے ہفتالوں کو ٹھیک کیا محکمہ جو ہے محکمہ ریونیو کو ٹھیک کیا اور جب مسلم لیگ نون کی سرد مجھے مجھے سرد مجھے تو آپ نے موٹر وے بنائے ہزاروں کلومیٹر موٹر وے بنائی بجلی کی لوڈ شٹنگ کو ختم کیا ہستالوں کا نظام بہتر کیا اور دیکھیں اگر اسپیتالوں میں اپنا علاج نہیں کراتے پھر دیکھیں وہ علاج کی جب آپ بات کرتی ہیں تو وہ میڈم ایک سیپرٹ بات ہے جو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کب سے بیمار ہیں اور ان کا کاؤن ڈاکٹر علاج کرتا رہا ہے ان کے لئے ضروری ہے کہ باہر جا کے وہ اپنے اسی معاوی سے علاج کرتا ہے دیکھیں میں اور آپ اگر کسی بیک ورڈ علاقے میں رہتے ہیں تو ہم لاہور یا اسلامباد سے علاج کرواتے ہیں تو ہم بیک ورڈ علاقے سے آپ لاہور یا اسلامباد سے کچھ اور لوگوں کی بھی سر وہ آئی ہوئی ہے دیمانڈ جو جیل میں جن کے باپ وغیرہ ہیں کہ ہمارا بھی علاج سپیسیفکلی باہر کے انکرائے جائے ان کے بارے میں کیا دیں دیکھیں وہ شاید ان کی اس طرح کی سیریس بیماری نہیں ہوگی جس طرح کی میاں صاحب کی ہے سیریس بیماری سیریس بیماری کی علاج کی نہیں کرتا ہے دیکھیں ان کی اس طرح کی پوزیشن نہیں ہوگی جن کا پہلے دو دفعہ بائی پاس ہو چکا ہے سٹنگ پڑ چکے ہیں ان کی ایک سیپریٹ سیچویشن ہے ان کی عمر آپ دیکھنے اس وقت ان کی عمر کی بانگے سال کا بندہ بھی اس وقت جیل میں ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن وہ شاید فورڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے وہ اس طرح فورڈ نہیں کر پا رہے ہوں گے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا بنیادی معالج ہو جو بنیادی ڈاکٹر ہو جو پہلے دن سے آپ کا علاج کر رہا ہو تو ہم اسی ڈاکٹر کو پریفر کرتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس اگر کچھ ایسی پوزیشن نہیں بھی ہوتی کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم کچھ چیز بیج کر بھی لاہور یا اسلامباد سے علاج آ کے کرواتے ہیں کس لیے کرواتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر ہمارا جو اب بہتر ہماری پوزیشن کو سمجھتا ہے اس لیے ہم علاج کراتے ہیں تو یہ اگر آپ کہیں گے سب ایک ذاتی طور پر میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا پوری پارٹی ایک ہی شخص کو یا اس کی فیملی کو ڈیفینڈ کرتے کرتے ہیں ابھی تک تنگ نہیں آئی کس کی بات کر رہی ہے یہ کوئی بھی مطلب کوئی بھی پارٹی ہو اس میں صرف ایک ہی بندے کو ڈیفینڈ کرے پوری پارٹی اس سے تھوڑی تنگی نہیں ہوتی وہ پارٹی کے ورکرز کو لیڈرشپ جو ہوتی ہے نا ہر آدمی نہیں ہوتی یہ میرے میں نہیں ہے آپ میں نہیں ہے جس میں لیڈرشپ ہوتی ہے جو جنیٹیکلی اس کے بچوں بٹر آسفر ہوتی ہے لیڈر بننے کے لیے ایک ٹائم لگتا ہے پھر جا کے بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو جب لیڈر بن جاتا ہے تو پھر میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم اس کو فالو کریں اس کے بیانیے کو فالو کریں اور اس کے بیانیوں کے پیچھے کھلیں اس کے بچوں کو بھی فالو کریں پھر اس کے بچوں کے بچوں کو بھی فالو کریں یہ ہی ہونا چاہیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اگر آپ عمران خان صاحب کی بات کریں گے تو اب کیا ہو رہا ہے اب ساری دنیا اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے جو دس مہینوں میں انہوں نے ملک کی حالت کر دیا وہ بھی آپ کے سامنے آئے دس مہینوں میں کی دس مہینوں میں کی بڑے کمال کی بات ہے کہ دس مہینوں میں انہوں نے ہزاروں ٹریلین رپوں کا جو کرزہ ہے وہ لے لیا انہوں نے یہ بڑی کمال کی بات کی میں چھوٹی سی بات آپ کو ارض کروں گا کہ چھتیس سو ارب رپے کا کرزو انہوں نے نو مہینوں میں لیا ہے چھتیس سو سر اپنے فگرز بڑا دھیان سے کہیے گا جو فگرز کہوں گا آپ کو دھیان سے ہی کہوں گا پرائم میسٹر صاحب نے جو فگرز کہیں ہیں انہیں آپ کی پارٹی کا پندہ کی چیلنج نہیں کر پایا چھتیس سو ارب رپے کا فگر میں کہہ رہا ہوں یہ نو مہینوں میں انہوں نے کرز لیا ہے تو آپ اگر مسلم لیگ نون کی دوہزار تیرہ سے دوہزار چودہ کا ٹریور دیکھ لیں تو دو سالوں میں اتنا کرز لیا تھا جنہوں نے کرز صرف اور صرف نو مہینوں میں لیا ہے اگر آپ ایکسپینس کی بات کریں گی تو اس نوہم انہوں میں انہوں نے تقریبا نو سو ترکپن ملین زیادہ خرچہ کیا ہے زیادہ خرچہ کیا ہے اور اس میں انہوں نے نہ کوئی موٹر وی بنائی ہے نہ کوئی دہشتگردی ختم کیا ہے نہ کوئی بجلی پیدا کیا ہے کیا بڑا کام کیا ہے آپ کے فگرز کو میں خود ذاتی طور پر کاؤنٹر نہیں کروں گے مارے پاس پینل پر لوگ موجود ہیں وہ کریں گے میں صرف جاننا یہ چاہتی ہوں کہ اگر اتنا اچھا فگر رہا ہے کہ اتنی کم اماؤنٹ آپ لوگوں نے صرف کی ہے تو 23 لاکھ روپے صرف پرمی نیسٹر ہاؤس کا چائے کا خرچہ تھا پر ویگ کا چائے کا خرچہ بتا دیوں میں صرف چائے بسکٹ سر نواز شریف صاحب کے دور میں کیسے منیج کیا آپ نے اتنا اچھا تھا یہ بھی بات بتا دیتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف 23 لاکھ کی چائے تو نہیں پیتے تھے وہاں گیسٹ آتے تھے ہم اور آپ لوگوں کے گیسٹ آتے تھے ہم اور آپ لوگ جا کے چائے پیتے تھے باہر سے لوگ آتے تھے یہ ابھی آپ کو امران خان کی چائے کے خرچے کا بعد میں پتا چلے گا جب یہ چلا جائے گا پھر آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا خرچہ کتنا ہے ان کا 23 لاکھ ہے یا 46 لاکھ ہے ان سے ڈبل ہو گیا میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ٹوٹل ایکسپینڈس ان پچھلے اگر مسلم نواز کی تو یہ دس مینوں کے ان کے ڈبل خرچے ہوں گی اچھا 23 لاکھ والا جو آپ بتا رہے ہیں وہ تو جی دی دی امار اسکوز می احمد صاحب میرا بھائی ہے لیکن رکارٹ کو درست کرنی کے لیے میں صرف اتنا یہ فیقر بتا رہا ہوں ساٹھ سالوں میں ملک کا قرضہ چہازہ عرب روپے تو اس میں ڈے موٹر وے سب کچھ بنا ہے یہ دو ٹینےور جو تھے پیپلز پارٹی کے اور مسلم لیگنون کے اس دونوں ٹینےور میں ملک کا قرضہ اکتیس ہزار عرب تک پہنچ گیا ہے حاصل میں یہ جو مسئلہ ابھی بن رہا ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ اکتیس عرب تک یہ قرضہ کس طرح پرچا دیا ان لوگوں نے یہ جو آپس میں جگڑے وغیرہ ہوتے یہ یہی وجہ ہے کہ یہ ساٹھ سالوں میں جگڑے گا اس کے انہوں نے دوستی کی ہے ڈیموکریسی والا چارٹر ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اکتیس عزار عرب تک پہنچا ہے اس کی مطلب نیبو جو بھی ادارہ ہو وہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور یہ انویسٹیگیشن یہ جو نیب کے چرمینے یہ ہم پی ٹی آئی نے نہیں لگائے یہ اس ٹیم سے ہے یہ تو عمران خان صاحب نے کہا دیا اور اس پاتھ تو چیلنج بھی چیلنج بھی نہیں کر سکتا کوئی بالکل تو یہ یہ وجہ ہے مطلب عارف صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا آپ کے سوال جو تھا پہلا یہ کسی کے لیے تھا کہ تیرا کلم اسلم تیرا کلم تی سجنا کتنا عجیب کرنا نوے سوال اب اس میں نہ سجنا کہا جا سکتا کافی سارے چیز لانا پڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی وہی بڑی کلیر ہو گئی یہاں انہوں نے کہا جمہوریت کا جو فلاہ آپ نے بتایا تھا وہ آ گیا انہوں نے کہا جمہوریت جو ہے اس میں یہ کہ لیڈر ایک ہوتا ہے اور پھر وہ لیڈر ایسے نہیں بنتا یقین مانے پوری دنیا میں یہ تصور نہیں ہے پوری دنیا میں وہ شخص چاہے اس کی دس دن کی سٹینڈنگ ہو پولیٹکس میں جسے لوگ منتخب کرتے ہیں وہ لیڈر ہوتا ہے چونکہ لیڈر کی اس کے علاوہ کوئی خورت اور پھر جب منتخب لوگ جو ہے آپس میں سے کسی کو پرائیم منسٹر بناتے ہیں تو وہ لیڈر ہو جاتا ہے اور پارٹی کا چیرمیر بناتے ہیں وہ لیڈر ہو جاتا ہے راجیو گاندی جو تھا آپ کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ جو تھی جب اندرہ گاندی کو قتل کر دیا گیا تھا تو پارلیمنٹ کا اجلاس جاری رہا اور راجیو گاندی کو انہوں نے ان الیکٹڈ تھا بعد میں الیکٹ ہوا اسے انہوں نے پرائیم منسٹر بنایا وہ لیڈر بان گیا بات یہ نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں کیا ہو گیا ہے آپ نے بڑی کمال بات یہ کی تھی کہ تھکتے نہیں ہیں واقعی اور یہی وجہ ہے کہ میرے جیسا بندہ سیاست میں نہیں آ سکتا چونکہ سیاست میں آنے کے لیے ضرورت ہے ایک خاص قسم کی چاپ لوسی کی زبان کی پاکستان کی سیاست کی پاکستان کی سیاست کی اور وہ کسی نے ایک بڑی آج میں آپ کے پروگرام کے وسادت سے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں مفتی زیاوناک صاحب مرہوم ہوتے تھے بہت بڑی ریڈر تھے سائی وال میں ہوتے تھے وہ خوشامت کے مادشاہ تھے مطلب میں اللہ انہیں غریق کرامت کرے بڑے مذہدار آدمی تھے وہ ایک دن زیاوناک صاحب جو تھے وہ فیصلہ بار میں تقریر کر رہے تھے تو مفتی صاحب نے ان کی بڑی تعریف کی تو توصیف کی وہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب مجھے خوشامت بسند نہیں ہے مفتی صاحب کہنا ہے کہ حضور میں اسی وجہ سے تو آپ پہ قربان ہوں کہ آپ کو خوشامت بسند نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کیا ہے چاہے عبران خان ہو چاہے نواز شریف صاحب ہو ہر جگہ ابھی بھی میں آپ کو ایک ارز کروں نواز شریف صاحب کا تو سلسلہ ہی ہے نواز شریف یا آصف علی زرداری تھوڑی سی تخصیص میں آپ کو ارز کروں آصف علی زرداری ان میں سے ذرا مختلف ہے یعنی اس توصیف کے معاملے میں کانیا آدمی ہے چیزوں کو سمجھتا ہے کافی نواز شریف صاحب تو بالکل سیدھے لیٹ جاتے ہیں خوشامت کے سامنے اور خود موجودہ آپ کا پرائم منسٹر اس نے بھی جتنے لوگوں کو قریب کیا ہوا ہے اس میں تجربہ کار لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا یعنی خوشامت کا خوشامت والے کاسا لیس بہت زیادہ آگئے ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا پارٹی کے اندر الیکٹڈ لوگ نہیں موجود آپ کو کیا ضرورت ہے کہ بیس بیس آپ نے چوتیس چوتیس جو ہے کہیں ایڈوائزر رکھے ہوئے نون الیکٹڈ کہیں آپ نے وہ محمد خاص معامل خاص یہ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ شاید کوئی کمی رہ جاتی ہو الیکٹڈ لوگوں میں تو اس لیے جمہوریت کا یہ سب سے بڑا فلاہ پاکستان میں تو یہ ہے کہ یہاں ورنہ جمہوریت کا دیو حفظن ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبہ یہ ہے کہ آپ کی بات اگر مجھے پرسند نہیں آ رہی تو میں آپ سے اختلاف کروں اس کے باوجود ہم ایک پولیٹیکل پارٹی میں بیٹھیں اور آگے ایجنڈا جو ہے پارٹی کا اسے آپ ایکزیکیوٹ کریں لیکن اس کی وجہ سے آپ کو آپ مجھے ایجنڈا کرنے کے لیے میں نے آپ سے اختلاف کیا خان صاحب یہ بات چودری صاحب کہہ رہے ہیں تو آپ کی پارٹی میں کیا بندے سائنی ہیں جو آپ کو نون الیکٹڈ لوگوں پر زیادہ ترسٹ آ گیا سلمان صلی اللہ علیہ چودری صاحب کی بات سے میں توڑا اختلاف کروں گا ملک کو کافی مشکلات درفیش ہیں اور بہت سے ہمارے الیکٹڈ لوگ منسٹر بھی ہیں لیکن بات ہو رہی ہے جو میکسیم نون الیکٹڈ لائے گئے یہ مطلب ایکسپرٹی کی بات ہے کافی ہے مطلب اگر کوئی مشورہ دے مطلب پاکستانی ہے اس کے مطلب ماہریان وہ کسی چیز کا اس سے استفادہ کر لیا جائے تو مطلب یہ تو بنا نہیں ہے اچھا یہ جو ایک اور چیز کہی جاتی ہے کہ بہت سے خوشامدی لوگوں کا ٹولہ اردگرد ہے دسین میکنگ اس لیے بھی چینج ہوتی رہتی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ میرے سے خوب جانتے ہو کہ وہ کسی کے خوشامد میں نہیں آتا ہے اور اس ملک کے لیے مطلب جو اچھا وہ جو اچھا وہ جو تولہ ایک ذکرد موجود ہے وہ تو خوشامدی ہے اس میں تو کوئی شک بہلی بات نہیں ہے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے یہ تو پورے اور پارٹی میں ہو رہی ہے اپوزویشن کا ایک نعرہ ہے اس سے زیادہ آپ کی جانت سے صرف ایک جو بلا فواد چودری نے خود آکے وعدہ ماف گواہ کے طور پر یہ بات بیان کر دی کہ یہ جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ آمنی الیکٹڈ لوگوں کی وجہ سے آتی ہیں جو کانسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے اور فواد چودری صاحب جو ہے ان کی پارٹی کا بڑے سرخیل ہے اس لیے یہ بات میں آپ نے طور پر نہیں کہہ رہا میں آپ کی سہولت کے لیے ایک بریک لے لیتی ہوں واپس آکے آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈلی ہو جاتی ہیں سرکمسٹنشل ہوتی ہیں اس کو بھی ہم سرکمسٹنشل مانتے ہیں کہ فاتح میں جو الیکشن سوبائی سطح پر ہونے تھے وہ شاید سرکمسٹنشل ہے کیونکہ سیچویشنز ایسی ڈیویلپ ہوئیں پی ٹی ایم کی طرف سے باہر کی انوالمنٹ انفلٹریشن کی طرف سے ہمارے سیکیورٹی اداروں کے آفیسرز بھی جانے قربان کر رہے ہیں مام سیچویشنز کو ملا کے کتنا ڈلی میکسیمم اور ہوگا اصل میں اصلاح ڈاکٹر صاحب ہے کہ یہ جو ڈیلے کی بات ہو رہے ہیں یہ بالکل آقیقت کے برقس ہے فاتح میں ہمارا خان صاحب بالکل مخلص ہے اور گر میں یہ سمجھو کہ یہ ملک کا وزیر اعظم ہے لیکن خاص کر یہ فاتح کے وزیر اعظم ہے کیونکہ اس نے باجوڑ سے لے کہ جنوبی وزیرستان تک یہ پورا علاقہ کا خود مطلب سروے کیا ہے اور پورا علاقہ دیکھا ہے اس بنا پی مطلب پاٹا کا لویا پختنفاہ میں مرجر ہو گیا اور اس کے ساتھ ضروری تاصل فرین کورٹ کی طرف سے ایک سال میں کہ وہ در مطلب صبح انتخابات کر رہے جائے اصل مسئلہ یہ تھا اس میں کہ ہم نے پاٹا کے بارے کے بارے ممبرز جمع ہو کی اور حکومتی بنچوں سے اور اپوزیشن سے بھی ایک ریکویسٹ کیا کہ آپ ایسا کر لیں کہ یہ سولہ نشستے ہمارے لئے بہت کم ہیں کم از کم یہ چوبیس کر لیں اور ساتھ ساتھ جو ہمارا یہ بارہ نشست ہے قومی اسیملی کے یہ اپنا جگہ پی چھوڑے کیونکہ ان کو مطلب دس سال میں ایک ریلیپ مل جائے گا نیکسٹ سنسس تاکا تو اس بھی بات ہو رہی تھے اس پر میں ہم نے قومی اسیملی سے مطلب قراردات فاس کی اور اب سینٹ میں یہ بات بھی آپ کی تسلیم کی گئی ہے بلکت تسلیم کی اب یہ سینٹ میں آ رہا ہے اس بھی بغور شروع ہے دوسرا جو یہ اٹھارہ دن کے ڈیلے ہوگی اس کی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ادھر پاتھا کے حالات تو آپ سب کے سامنے ہیں اور یہ گرمیوں کے موسم میں اس طرح کے زیادہ حد شاد ہے مل لب دشیدگردی کے تو اس وجہ سے صوبائی حکومت نے ایک سفارشاد بیجے کہ وہ آپ اس کو تھوڑا ڈیلے کر لیں اس وجہ سے مطلب یہ ڈیلے ہو گیا زیادہ نہیں مطلب اٹھارہ دن کے تو یہ ڈیلے ٹکٹس نہیں ہے یہ حالات اور واقعات کے سامنے رکھے اس بات پہ مطلب فیصلہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہوگی اچھا فاتح کے بارے میں صرف ایک بڑا مختصر سا یہ بتائی ہے کہ وہاں کے جو لوگوں میں سیاسی اویرنس ہے اس کا بہت بڑا سٹیپ جو ہے وہ یہی ہے جو صوبائی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس کے بعد اور مزید آئے گی لیکن ایک وہ جو لوٹ ہے جسے فغان مہاجرین کہتے ہیں اس لوٹ کی وجہ سے کیا بہت زیادہ انفلٹریشن یا جو بھی کہہ لیں آپ کیوس اور انتشار وہ برپا ہو جاتا ہے بیسی تو وہ افغانستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بارڈر ہے تو اس وجہ سے نہیں جو آل ریڈی ہم نے لے لیے تھے سترہ لاکھ تو ہم نے بینکنگ پروسس میں بھی ڈال دی ہیں لیکن ہم اتنے چالیس لاکھ کو ہم نے اکومنڈیٹ کیا تھا لیکن ہماری اتنی کپیسٹی نہیں ہے اور پھر جب جب نے دیکھا کہ منصور داور صاحب کے پکڑنے والے اغوا کرنے والے وہ مخوان مہاجرین تھے تو ہمیں پھر اور بھی کیسز کی اچھ واحد ملتے ہیں تو ہمیں شاید لگتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی کو جو خدشات ہیں اس کے لیے آلہ کار جو ہیں وہ لوگ ہو رہے ہیں تو کیا اس بارے میں کوئی کام کر رہے ہیں اصل مسئلہ ہمارا صاحب یہ ہے کہ افغانستان کو ہم الگ تلگ نہیں رکھ سکتے افغانستان کو ہم اعتماد دیں گے کیونکہ افغانستان کے بغیر ہمارا فیہ نہیں چل سکتا افغانستان کو ہم اعتماد دے سکتے نا سر پاکستان تو نہیں دے سکتے نا اپنے وہ سیٹیزنز کو تو ہمارے ملک میں نہ یہ ایک امسایہ ملک ہے اور خوشحال پاکستان کے لیے خوشحال افغانستان کی ضرورت ہے دوسرا دشتگرد جہاں کبھی وہ مطلب دشتگرد کا نمہ ہوتا ہے نباب ہوتا ہے نقام قبیلہ ہوتا ہے دشتگرد دشتگردی ہی ہوتا ہے تو اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ افغانوں کی وجہ سے یہاں مطلب یہ واقعات رنما ہو رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہو اور ان کے ساتھ جب اچھے تعلقات ہو تو یہ انگیج ہوں گے تو اس وجہ سے میرے خیال میں اب حالات بہتر ہو رہے ہیں اور خان صاحب کا اویجن بھی یہ ہے کہ پورا من افغانستان ہو تو اس بھی کافی کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ ان کے ساتھ تعلق بھی اچھے ہو اور یہ بارڈر پی جو یہ پیکسن کیا ہے کانٹے دار جال جو بچھا رہے ہیں بارڈر منیجمنٹ جو کیا ہے بلکل اس سے زیادہ ہم ان لوگوں کی دیل جیتیں گے تو انشاءاللہ احلات بلکل ٹھیک ہو جائیں اچھا دوسرے ایک چیز جو آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہے اس معاملے میں جب بات آتی ہے کیونکہ مریم بی بی کی بھی ہم نے سپیس سنی وہ کہتا رہی تھی کہ ضرب عزب بھی ہم نے کیا اور ہم نے رد الفساد بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ جی پی ٹی ایم جیسی جماعتیں جو انٹائے پاکستان نیرٹیو لے کے آتی ہیں تو وہ ان کی سپورٹ کرتے بھی نظر آتی ہیں یہ بیانیے میں اتنا زیادہ تضاد کیوں دیکھیں جی جو پچھلے پانچ سالہ دور میں دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک آپ نے جو دہشت کردی کی فضا ہمارے ملک میں ایک چار رہی تھی بہت بڑی فضا چار رہی تھی دوزار تیرہ سے دوزار اٹھارہ تک میہ محمد نواز شریف صاحب کا ویجن تھا اور انہیں ملٹی کے ساتھ مل کر یہ جو ضرب عضب شروع کیا فضا شروع کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں دہشت کردی نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اور وہ سمجھنے کے دہشت کردی اس حساب سے ختم ہو چکی ہے کہ جس طریقے سے وہ پہلے دوزار آٹھ میں نو میں اور دس میں چار رہی تھی پھر پارٹی کے دور میں چار رہی تھی یا اس سے پہلے جنرل پرویز مشرف کے دور میں چار رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس مقابلے میں دہشت کردی ختم ہو گئی تو پھر انٹی پاکستان نیرٹیو بلند کرنے والے پاکستان کے اداروں کو بہت تظلیل کے ساتھ بولنے والے پاکستان کے جھنڈے کو پہنٹ لے روننے والے ان کے نیرٹیو کو کس طرح سے کوئی مصبت انداز میں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پلٹیکل پارٹی میں آپ کو ہندوستان کی مسائل دوسر وہاں پہ اگر کسی نے ایک نعرہ بھی دے دیا ہے نہ ہندوستان کی خلاف تو وہ اس کو کاٹ کیا جائیں گے بلکل بات آپ کی صحیح ہے کہ ہمیں اپنے ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نہ ہم کاری رہے ہیں میں سمجھتا ہوں وقت اور محول کی نذاکت کے مطابق کچھ لوگ اگلے سمجھنے والے ایسی بات سمجھ لیتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے نہ ہماری پارٹی یہ موقف ہے نہ رہا ہے نہ رہے گا یہ مسکرہت سارکاسٹک میری طرف سے نہیں چودری صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے والے کی ایک سوچ ہے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارا موقف صرف اور صرف پاکستان کو عظیم تار بنانا ہے اور انشاءاللہ عظیم تار بنائیں ٹھیک ہوگی اچھا اس عظیم تار پاکستان کی طرف ہم دوبارہ بھی آئیں گے چودری صاحب آپ کا ذاتی پوائنٹ ہے ان کے کمنٹس پر وہ دیجئے میں آپ سے پر سوال لیتا ہوں ایسی سادگی پہ مر نہ جائے کوئی اور پھر ایک اور کہ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی یعنی جتنی خوبصورتی سے انہوں نے یہ بات کی کہ جناب وہ ہم تو پاکستان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں بات اس وقت سیدھی سیدھی جو ہے تقریف کے بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کرپشن کے اس حمام میں جو لوگ نہا رہے تھے اور انہیں ننگا کیا گیا ہے انہیں پکڑا گیا ہے اور ان کے خلاف کیسے چل رہے ہیں ان کو یعنی اگلی نسل جو تھی جس سے ہمیں توقع ہو سکتی تھی میری مایوسی یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ مریم نواز صاحبہ یا حمزہ شباز شریف صاحب جو ہے وہ اور یا دوسری طرف بلاول بھٹو بہت ایک اور طرح کی ریڈرشپ پائے گی جو آپ نے آپ کو اس سے آئیسولیٹ کریں گے کہ یہ جانے اور کیسے جانے وہ لیکن انہوں نے تو سیدھا سیدھا وہی کچھ پکڑ لیا ہے یہ دونوں جو ہے اپنے اپنے ابو کو بچانے کے لیے وہ پاکستان کے ساتھ ان کے دشمنوں کو اس حد تک قبول کرنے کے لیے تیار ہے جو کہ شربناک ہے میں نہیں سمجھتا کوئی مہبے وطن شخص پی ٹی ایم کے اس نیریٹیو کو جس میں انہوں نے اسرائیل کا نعرہ لگا اسرائیلی فوج کا نعرہ لگایا اور یہ کہیں کہ جناب وہ مہبے وطن ہے اور انہیں آپ جناب لے کے آئیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا ایک موصوب جو بلاول صاحب میں وہ تو کہتے ہیں پرڈکشن آرڈر جاری کریں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ ہم پتوے جاری کریں لوگوں کے ہمارے اغدار ہے پاکستان کے سارے وفادار ہیں لیکن جو کلیر کارڈ یعنی سیاستان ہمارے چاہے بلاول ہو سارے زردہ ان کی والدہ نے قربانی دی نانا نے قربانی دی سب نے مطلب ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے پی ٹی ایم کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کرنا اور دونوں کا ملک کے آپس میں یعنی یوں لگتا ہے کہ اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے کسی چاہے اسرائیل سے بھی بات کرنا پڑے تو شاید وہ مائے چونکہ جب اسرائیل زندہ بات نعرہ لگانے والے کو آپ قبول کر سکتے ہیں تو اسرائیل کو بھی کم از کم یہ حد فاصل جو ہے پلٹیکل پارٹیز کو قائم کرنا ہوگی کہ پاکستان اگر تونجے نہیں تیرے نان ال میرا نان بلکل صحیح باتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو پورا آپ دیکھیں افغانستان تیس چالیس سال جنگ کے حالت میں رہے امریکہ اور بہت سے قوت اس ملک میں آئے جنگ کے مطلب آج تک وہ اس نتیجی پہ فہنچے کہ مطلب جنگ سے کوئی نہیں بنتے اور ساتھ ساتھ یہ کہ مطلب اس کو شکست بھی نظر آئے تو اس نے کیا کیا کہ جرگے کے ذریعے تالیبان کے ساتھ افغانیوں کے ساتھ مطلب اور ڈائلیک پہ بیٹھ گئی ہے اور کہہ رہے کہ ہمارا مطلب وہاں سے نکلنا پڑے گا ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ آپ اس میں بھی کردارہ دار کریں کہ ابھی ایک نیا محاظ کھلے گا اور وہ محاظ کے لیے ہمارا پشتون بیٹھ جو ہے ان کا انتخاب کیا ہے کہ یہ جگڑا یہاں آگے تو ہم نے تو پورا مطلب افغانستان کے جنگ سے کتنا متاثر ہوئے تو اپی ٹی ایم بائیو سے میرا یہ درخواست ہے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ دوسروں کے جنگ میں نہیں جکڑے صحیح بات ہے اصل وجہ یہ ہے کہ آمن کی طرف ابھی ہم مرد رہے ہیں بلی فاضر سی بات ہے انڈیس اور رو کے گٹ جوڑ کو دیکھ گئے آپ کو بلکل سمجھ آنا چاہیے کہ یہ آپ کے ملک کی فیور میں نہیں ہو سکتا بلی سمپل سی بات ہے آپ کے جو رائٹس ہے آپ کے جو صحیح مسئلہ ہو تو ہرمینے بیمانہ سب کچھ مطلب آگے تو اس کے ذات آپ کیا چاہتے ہیں ملکل سی بات ہے اچھا جی آپ کی طرف آ جاتے ہیں مریم بی بی کی تقریر کے حوالے سے کچھ پوائنٹ کیونکہ ظاہر سی بات ہے اپوزیشن کی لیڈرشپ وہ کر رہی ہیں پی ایم ایل این کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں کام کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم نے کام کر کے دکھائے ہیں تو جو بڑی بڑی باتیں اپوزیشن کو کرنی چاہیے ہیں وہ انہوں نے کیا ٹھیک بات ہے اچھا دوسری چیز انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ تھی وہ کہتے ہیں کہ این آر او نہ تو ہم نے کبھی مانگا نہ ہم کبھی مانگیں گے ہسٹری میں جو این آر او ہو چکی ہیں ان کے والد صاحب وہ این آر او کر چکی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے ہسٹری این آر او سے پاک ہے تو اب کا جو این آر او ہے وہ کس بیسز پر وہ کہتی ہیں کہ نہیں جی ہمارے این آر او سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے حالانکہ ان کے ہسٹری میں این آر او کی سٹیمپ موجود ہے دیکھیں جی پہلی تو بات آپ نے کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک میں کام کی ہیں اگر آپ پچھلے پنجاب میں ہماری دس سال حکومت رہی ہے تو پنجاب میں کام دیکھ لیں اور مرکز میں پانچ سا رہی ہے تو ہم نے ہزاروں کلومیٹر موٹر وے بنائی وہ تو میں نے ان کی طبیدی بیانا پر دیدی ہے مین پوائنٹ میں رہی ہے آپ کہتی ہیں کہ کیا کام کیے تو بیلی کی لوڈ شٹنگ ختم کی میٹرو بنائی ہفتالوں کا نظام بہت بہتر کیا ہم نے اور انلائنمنٹ آئی فیلٹریشن پلان لگائے ہیلتھ کارڈ میں اور پورے ملک میں صرف لہور میں اور ہر حکومت رہی ہے فرمک میں ہمارے پورے ملک میں لاہور میں نہیں میں نے پہنجاب میں پہنجاب میں ملک میں بھی بہتر حکم جتنی بہتر حکم کیونکہ سبائی گورورمنٹ آپ کی بہتر حکم آپ لوگ سبائی گورورمنٹ نے اسی طرف میں نہیں ان کو بہتر کرنا چاہیے مرکز نے جتنا بہتر حکم بہتر حکم خات کی قیمتیں کہاں تھی پیٹرول کی قیمتیں کہاں تھی ڈالر کا ریٹ کیا تھا یہ دیکھیں پچھلے امران خان صاحب کنٹینر پر چڑے ہوئے تھے ابھی تک بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امران صاحب کنٹینر سے نیچے نہیں سر وہاں پہ 228 بچہ تھر میں نہ کہت سے مر رہا تھا دیکھیں وہ ہمارے زمرے میں نہ ڈال دینا میاں نواز شریف صاحب جو بہتر کر سکتے تھے وہ انہوں نے سندھ کے لیے بھی کیا اور پنجاب کے لیے بھی کیا اور بلوچستان کے لیے بھی کیا لیکن وہاں گورمنٹ تھی پیرل پارٹی کی سبائی گورمنٹ ان کی تھی ان کو افثال بہتر کرنے سے بچوں کو نہیں مرنے دینا چاہیتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے وزیر آدم کنٹینر پر اب بھی کنٹینر پر مندود ہے تو میں اس کی مثال دوں گا ان خان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی عدب سے ہوتی ہے اگر یہ بات کریں کہ علم تو عبلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن عدب کی کمی تھی ہماری سیاست اس وقت اتنی گھنڈی ہو گئی ہے اتنی گالی گلوچ کی آخری حد تک پہنچ چکی ہے اور یہ شعور امران خان صاحب نے دیا ہے پہلے اس طرح کا شعور نہیں تھا سر آپ مجھے ایک صرف ایک لمحے کی ذات کہتے ہیں سر شرٹ کا پہلا بٹن اگر غلط بند ہونا پوری سارے ساری شرٹ کے بٹن غلط بند ہوتے ہیں سر مجھے آج بھی یاد ہے اسمبلی میں پہلی ٹیکسی کس کو بلائے جاتا تھا مجھے سر آج بھی یاد ہے ہمشہد پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ہیلیکاپٹر سے کس کے پانفلٹ حکانی صاحب کے ذریعے تقسیم کرائے گئے تھے شروعات کس نے کی اس بارے میں عمول ہی گلوائے ہیں یہ بات ہے آپ کی کچھ حد تک میں مانتا ہوں لیکن اس حد تک سیاست جو ہے نا آخری حد تک نہیں پہنچی سی جیسا حد تک اب امران خان صاحب نے پنچا دیئے کہ جو ہماری نئی آنے والی جرنیشن تھی نا ان کو تو سبق یہی دیا گیا ہے تو میڈم یہ بات کہوں گا کہ وزیر آزم صاحب جو ہمارے محترم وزیر آزم صاحب ہیں نیازی صاحب ان کو ابھی کنٹینر سے نیچے آنا چاہیے کٹے اور بچوں کی پچھلے چھ مہینیں ہم کٹے اور بچوں کی باتیں سنتے رہے بکریوں کی باتیں سنتے رہے مرگیوں کی باتیں سنتے رہے انڈوں کی باتیں سنتے رےے یہ اس سے ملک نہیں چلے گا باستریریہ کی سیکنڈ بڑی اندسٹری ہے پولٹری اور ڈیری فرمان بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ملک اس سے چلنے والا نہیں اب آپ دنیا کا صراحра لگائیں دنیا کہاں پہنچ چکی ہے جنابے والا دنیا کہاں پہنچ چکی ہے چاہیے اگر میری اپنی رائے ہے نیازی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی تھی جس طریقے سے بھی ملی ہوائی مخلوق کے دریئے ملی چور دروازے سے ملی ان کو مل گئی تھی تو میری بات سن لیں ذرا میں امارا بیعت سن لیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ تین چار سو لوگ پورے پاکستان سے اکٹھے کرتے جو بڑے تاجر مہن تھے جو لوکل انویسٹر تھے تو بزنس مہن تھے تو یہ ان لوگوں کو کہتا کہ میں آپ کو کس طریقے سے فیسلٹیٹ کر سکتا ہوں تو یہ فیسلٹیٹ سکتا ہے یہ خطیاں لگاتا یہ انہوں نے مرگی انڈے اور یہ بیچنے شروع کر دیئے تو میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک میں کی ایک جو غربت ہے غریب آدمی ہے وہ وہ ایک انتہا تک پہنچ چکا ہے اور مانگائی ایک انتہا تک پہنچ چکی ہے سب بریس دیجئے گا کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے جی سب اس طرف مفضول کرانا چاہتا ہوں کہ یہ جگڑا اس بات کی نہیں ہے کہ وہ کنٹینر کی بات کر رہے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سے یہ دس سال کی حساب مانگ رہے اور دوسرا یہ کہ یہ جو انعرو مانگ رہے خان صاحب کہہ رہے کہ اگر ہمارا حکومت بھی چلے جائے لیکن کو انعرو نہیں ملے گا نہ میں عدلیہ پی پریشن ڈال رہا ہوں نہ میں نیپ پی ڈال رہا ہوں یہ وہی ازاد عدلیہ ہے وہی ازاد نیبے ان کو یہ لوگ حساب دینا ہوگا میں ایک بات کروں گا ہم نے مانگا ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہوگی ہم نے مانگا ہے نہ مانگیں گے یہ جو بات کر رہے ہے نا دس سال کے کمیشن کا حساب ہونا چاہیے ہم کہتے ہیں دس سال کے کمیشن کا حساب نہیں پچھلے پچاس سال ستر کی دہائی سے شروع کریں اور کمیشن بنائیں اور کس کی نگرانی میں بنائیں گے کمیشن ہم حساب دینے کے لیے تیار ہے پتہ تب چلے گا کہ یہ جلدی جانے والی ہے ان کا جب حساب شروع ہوگا درداری صاحب نے ادھر کہا تھا کہ ہم نے یہ بھگت لیا میاں صاحب نے بھگت لیا میں بھگت لوں گا نا تم دل میں بھگت لیا ہے جو شخص جمہوریت پر یقین بڑھتا ہے اور فوری طور پر چاہے یہ عمران خان صاحب کرتے تھے یا یہ کر رہے ہیں آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے کہ آپ کے وہ جو تلال چودری اور دانیال جو تھے یا جس نے بھی اس طرح کے نحال آشمی کیا زبان انہوں نے استعمال کی اور میں تو سمجھتا ہوں آپ کے پاس تو یہ کیس ہی نہیں ہے یہ کیس صرف اس شخص کا ہو سکتا ہے جس نے خود اپنے طور پر وہ کوڈ آف کنڈکٹ اور وہ اخلاق کا ذاتہ اپنے اوپر نافذ کیا ہوا تھا وہ کہہ سکتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جس مسلم جی نون نے بلکل بادشاہت کی ہے یعنی آپ مجھے یہ بتائے کہ یہ قانون کی حکمرانی پہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ وہاں وہ جو بیٹھا ہے آپ کا وزیر خزانہ جو مفرور ہے اس کے ساتھ شباہ شریف صاحب بیٹھ کے وہاں پریس کارفرز کرتے ہیں اس سے مفرور ہے وہ اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہے آپ پھر حسیر نواز کا وہاں بیٹھنا حسن کا بیٹھنا یہ کہنا اور یہ بلکل غلط بات ہے میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ اس معاملے میں یہ کہنا کہ جی وہ غیر دوسرے ملک کے شہری ہیں انتہائی غلط بات ہے دنیا میں کئی تصور نہیں ہے کہ جو شخص جہاں جرم کرتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ جی میں دوسرے ملک کا شہری ہوں تو اس وجہ سے اس ملک کے اندر اس کا ٹرائل نہ ہو یا اسے پروسیکیوٹا کیا جائے یہ ساری باتیں لیکن اسی طرح جرم یہاں کرتا ہے لیکن اسی طرح جرم جو یہاں کرتا ہے وہ رسپانسیبل ہے لوٹے آپ ہمارا مال اور باہر بیٹھ جائے اور وہ پرائی منسٹر اور کہے کہ میرے بیٹے پاکستانی نہیں ہیں اور پھر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ بلکل غلوری ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے یا انتقامی سیاست ہو رہی ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں کوشش کروں گی جس کو آکے لے کے چلزہ بہت ہوتی ہے اس کے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے پروگرام میں جو ایک بات ہوئی کہ خدا کرے میرے ابو سلامت رہیں کچھ عرصہ پہلے ایک کمرشل آتا تھا آج بھی ہم اپنی لیڈرشپ سو کال لیڈرشپ یا وراستی لیڈرشپ یہ کرتے اور کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ ہمارے ابو سلامت رہیں کسی کو خیال نہیں آرہا کہ ابھی کچھ دن پہلے کچھ چھوٹے بچوں کے ابو شہید ہوں ہیں ایک میجر بھی تھا ان میں ایک کپتان بھی تھا ایک لیکن کرنل بھی تھا ایک لانس نائک بھی تھا کچھ سپاہی بھی تھے جن کی تعداد بھی شاید ہمیں صحیح معلوم نہیں ہے کس طرح سے ان کی شہادتیں ہوئیں ان پہ کیا بیٹی ان کے کیا کچھ کٹے یہ سب بھی نہیں بتایا گیا صرف اس لیے تاکہ عوام میں ایک فیر فیکٹر ڈیویلپ نہ ہو شہادتیں دینے والے خون دینے والے اور وہ چلے گئے دنیا سے اور ان کے بچے آج کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو سلامت رہے ہیں چاہے وہ جنت میں رہے ہیں لیکن جن کے ابو جیلوں میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ابو اور مال دونوں سلامت رہے اب تضاد آپ خود دیکھئے ملک کو بچا کون رہا ہے اور ملک کو کھا کون رہا ہے اور دوسری چیز کہ جب ہم اپنے ملک کے اوپر ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹس بناتے ہیں اور تعلیم کا اور میں نے تعلیم پر سب سے زیادہ پروجیکٹس ڈیویلپ کیے سب سے زیادہ بجٹ لگایا اس ملک میں یہ جو نئیہ ہے یہ الٹی بہتی رہی ہے جیسے ڈیویلپمنٹ کہتے ہیں جیسے مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ ڈیویلپمنٹ کی گئی اس نئیہ میں یہ جو تعلیم ہے وہ زیرو پہ رہی اور جو سنت تھی جو ان کی اپنی انڈسٹریز تھی وہ سب سے ٹاپ پریورٹی پہ رہی تھی اور زراج جو تھی اس کے بعد اس کو خانہ دیا گیا اور جہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ چھے بچے بہت معصوم چھے بچے سائی وال میں ان کے ساتھ بہت معصوم تھے اور وہ مر گئے ان کے ساتھ تعلیم ان کے ساتھ بہت سہت کے مسائل تھے اور وہ سہت کے مسائل کی وجہ سے مر گئے تو صرف میں یہ کہنا چاہتی ہوں سات سو اٹھائیس ایڈز کے پیشنٹ وہ بچے ہیں جو اس وقت رتو ڈیرو اور لڑکانا میں کیسز نکلیں آپ نے اس کے بارے میں بات نہیں کی بلاول صاحب کہتے ہیں کہ ایڈز کوئی جان لیوا مرض نہیں ہے اگر ہوگا تو شاید آپ کو معلوم ہوگا یہ کیسا مرض ہے آج یہ پروگرام انسائیڈ پاکستان نوی دمارہ میں اجازت دیجئے خدا حافظ